جی ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ جو سیگمنٹ شیئر کریں گے وہ ہے چھوٹا عمل عظیم سواب کل ہم نے سورہ نمبر اکتیس تک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا سورہ لقمان تک اور آج ہم آپ کے ساتھ آگے پڑھیں گے سورہ نمبر بتیس تھرٹیٹو سورہ سجدہ کے فضائل آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے سورہ سجدہ اور اس میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث ہیں وہ ہمیشہ کی طرح شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی میری خواتین ہیں جتنی میری بہنیں ہیں مائیں ہیں میرے بھائی ہیں جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے یہ پڑھنے کو بتا دیں وہ پریشانی ہے وہ پڑھنے کو بتا دیں یہ جو ہم نے ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں سورہ سجدہ سے ہٹ کر جو میں ابھی بتاؤں گی آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کو جوب کی پرابلم ہے آپ کو ویزے کی پرابلم ہے آپ کو اولاد کی پرابلم ہے آپ کو گھر چاہیے آپ کو گاڑی چاہیے آپ کو بچوں کے رشتے چاہیے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آپ کی دلی خواہش ہے آپ یہ کریں بزاتے خود میں نے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے یہ کیا ہے اور کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹی ہوں ہمیشہ جو ہے وہ منت اور دعا قبول ہوئی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں رمضان میں لیکن آج پھر کروں گی ان لوگوں کے لیے کہ جو سن نہ سکے اور جہاں جہاں تک آپ جو جو سن رہا ہے وہ اس کو آگے ضرور بڑھائیں اور اپنے تمام رشتداروں کو بتائیں تاکہ جو جو جہاں جہاں پریشان ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے وہی ہے کہ آیت اللہ عبدالکریم کشمیری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر سورہ یاسین کو پڑھ کر اگر حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں حدیہ کر دیں تو آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے چاہے وہ خواہش گھر کی ہو گاڑی کی ہو یا شادی کی ہو اور بزادے خود یہ ہم کرتے ہیں جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور ضرور پوری ہوتی ہے آپ سورہ یاسین پڑھیں اور حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی روح کو مقدس روح کو آپ حدیہ کر کے دیکھیں آپ کو جو چاہیے آپ کو ملے گا آپ ایک دفعہ پڑھیں دوسری دفعہ سورہ یاسین میں کتنا ٹائم لگتا ہے مشکل سے بہت آرام سے پڑھیں گے تو دس منٹ میں آپ پڑھ لیں گے اور آپ اس کو پڑھ کے حدیہ کریں آپ کی جو دلی خواہش ہے جائز خواہش ہے ضرور پروردگار عالم صدقے میں حضرت امام محمد تقی جواد کے جو ہے وہ آپ کی دلی مراد کو پورا کرے گا جائز مراد کے لیے جو جو جہاں جہاں پریشان ہے سورہ یاسین کو پڑھ کر حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی مقدس روح کو جو ہے آپ حدیہ کر دیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی کس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کوئی مسئلہ ہے آپ کا وہ ضرور 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 حل ہوگا بزادے خود اس کی گارنٹی لے رہے ہیں کیونکہ خود بھی ہمیشہ اس کو پڑھا ہے اور جب پڑھا ہے کبھی بھی اس در سے خالی ہاتھ ہم نہیں لوٹے ہیں تو جو جو جہاں سن رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں اور خود بھی جو ہے وہ اس پر عمل کریں آپ پڑھتے ہیں سورہ سجدہ کی جانب اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کا میسج آتا ہے جو آپ کے لیے بتا دیں ویزا گیا وہاں اس کے لیے بتا دیں اولاد کے لیے بتا دیں کوئی چیز آپ کو چاہیے آپ پڑھیں سورہ یاسین روز پڑھیں آپ کشمیر رحمت اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو یہ کرے اور اس کی خواہش پوری نہ ہو تو بس آپ اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور ہم لوگوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اب بڑھتے ہیں سورہ سجدہ کی جانب اور سورہ سجدہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کا نام عمال دائے ہاتھ میں دے گا اور اس کے عمال کا محازبہ نہ ہوگا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیعت کے رفقہ میں سے ہوگا سبحان اللہ سورہ سجدہ کے بھی بے شمار فضائل ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا نام عمال آپ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا آپ کا محازبہ نہ ہوگا اور پھر آپ حضرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیعت علیہ السلام کے رفقہ میں سے ہوں گے اور ہم کیا چاہتے ہیں ناظرین جس نے بھی سورہ سجدہ کی تلاوت کی ہوگی رمضان میں اس کے لئے خوشخبر یہی ہے کہ اس کا کوئی محازبہ نہ ہوگا اور نام عمال جو ہے پروردگار علم دائیں ہاتھ میں دے گا آگے بڑھتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو لکھ کر کئی بار ہماری ایک سسٹر ہیں انہوں نے سر کے درد کی شکایت کیے اور کچھ پڑھنے کو بتایا ہے تو یہ حدیث جو ہے وہ ان کے لئے بہترین ہے تفسیر برہان جلد دو میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ یعنی کہ سورہ سجدہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ بخار سردرد اور مفاصل سے امن میں رہے گا آپ کے سر میں درد رہتا ہے یا آپ بخار کے شکای رہتے ہیں تو سورہ سجدہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ جو ہے اس سے نجات آپ کو ملے گی سر کا درد آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرے گا تو تین دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا سبحان اللہ سورہ سجدہ کی تلاوت آپ کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ تین دن تک آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے اس سورہ کے قیامت والے دن دو پر بن جائیں گے اور اپنے کاری پر سایہ فغن ہوں گے سبحان اللہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اس سورہ کے قیامت والے دن دو پر بن جائیں گے اور جو بھی کاری ہوگا اس پر سایہ فغن کریں گے سبحان اللہ کیا فضائل ہیں اس سورہ کی تلاوت کرنے کے اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ سجدہ کی تلاوت نہ فرمالے تھے نہیں سوتے تھے یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب تک وہ سورہ سجدہ کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے سوتے نہیں تھے ناظرین یہ تھے سورہ سجدہ کے فضائل سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ محمد و آل محمد کے رفقہ میں شامل ہوں گے دوسرا سر کا درد ہے وہ آپ کا دور ہوگا شیطان سے دوری ہوگی قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کے سر پر سایہ فگن ہوگا اور سب سے آخر میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو سورہ سجدہ کی تلاوت آپ روٹین میں رکھیں قرآن پاک کی تلاوت آپ روٹین میں رکھیں اس کے بعد سورہ احضاب کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ سورہ نمبر 33 قرآن پاک کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ احضاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج کے جوار میں ہوگا اور سورہ احضاب میں قریش کی بعض خواتین کی رسوائی ہے اے ابن سلنان اسی سورہ احضاب نے قریش کی قریشی خواتین کو رسوہ کیا تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اس کے بارے میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج کے جوار میں ہوگا سورہ احضاب کی تلاوت کرنے والا اس کے بعد رحمت العالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے اور اپنی خواتین یعنی کہ اپنی آہ میسس یا بیوی اپنی بہن جو بھی ہیں اس کو تعلیم دے تو اللہ اسے عذابِ خبر سے محفوظ رکھے گا نہ صرف آپ اس کی تلاوت کریں بلکہ اپنی خواتین کو بھی اس کی تلاوت کرنے کی جو ہے وہ تعلیم دیں گے تو پروردگار عالم عذابِ خبر سے جو ہے وہ آپ کو بچا کے رکھے گا عذابِ خبر سے نجات دے گا اس کے بعد پہلے بھی بارہا کئی بار یہ حدیث شیئر ہو چکی ہے آج پھر شیئر ہوگی کیونکہ ظاہر ہے سورہ احضاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس حدیث کا ذکر کریں تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے اور وہی حدیث جو ہم نے پہلے بھی کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسے لکھ کر سورہ احضاب کو لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھ کر اپنے گھر میں رکھے سورہ احضاب کو لکھ کر اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے آپ نے پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ لکھیں صدیث میں موجود ہے جو اسے لکھ کر یعنی کہ آپ اسے کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے لکھیں آخری صورت یہ ہے جب المائکرام سے پوچھا ہم نے کہ بھائی کوئی بہت ہی مجبوری ہے تب آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریں منہ لکھنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں آپ لکھ فالے ان کو پیسے دے دیں پوری کوشش یہ ہی ہونے چاہیے کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ جو اسے لکھ کر یعنی کہ آپ نے لکھنا ہی ہے تنگ مو والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھیں تو اللہ کے حکم سے اس کی بیٹیوں بہنوں اور دوسرے اقربہ کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو رشتوں کی پرابلم ہے سورہ احضاب کو لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھیں اور جناب تنگ مو والی کوئی بھی جس کا مو جرہ پتلا ہو اس میں آپ رکھ دے ڈھکن ڈھاگنا چاہتے ہیں ڈھاگ دے نہیں ڈھاگنا چاہتے کوئی ایسا رول ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے بس آپ نے اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھنا ہے تو رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں بیٹیوں اور دوسرے اقربہ کی خواستگاری یعنی دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتہ آئیں گے خواب وہ انسان جو ہے وہ خریبی کیوں نہ ہو اور پھر سرکار دو جہاں نے فرما دیا تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی تو ضرور ان تمام خواتین کے لیے پہلے بھی یہ حدیث کئی بار شیئر ہو چکی ہے آج پھر اس کو ریپیٹ کیا ہے امید ہے آپ نے نوٹ کر دیا ہوگا اس کے بعد سورہ سبا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سورہ احضاب کے بعد آتی ہے سورہ سبا اور سورہ سبا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں سورتوں دونوں سورتوں کون سے سورہ سبا اور سورہ فاطر جو سورہ سبا کے بعد میں آتی ہے کہ رات کو تلاوت کرے گا تو اس رات خدا اس کی حفاظت اور نگداری کرے گا سبحان اللہ اگر آپ رات میں تلاوت کریں گے تو پروردگار علم آپ کی حفاظت کرے گا اس کے بعد رحمت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ سبا کی تلاوت کرے گا قیامت والے دن تمام انبیاء اس کے دوست ہوں گے اور اس سے مصاحفہ کریں گے سبحان اللہ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سورتوں یعنی کہ سورہ سبا اور سورہ فاطر جو اس کے بعد آتی ہے کوئی دن میں تلاوت کیا جائے گا تو اس دن کسی قسم کی ناگواری نہیں دیکھے گا اور خدا اسے اتنی زیادہ دنیا اور آخرت میں خیر اور بلائی دے گا کہ اس نے کبھی اس کا سوچا تک نہیں ہوگا اور اس کی عارضو تک نہ ہوگی سوری اور اس کی عارضو رد نہیں ہوگی جو بھی اس کی عارضو ہے وہ رد نہیں ہوگی اگر ان دونوں سورتوں کی آپ تلاوت کریں گے تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی ناگواری نہیں دیکھے گا اور خدا اسے اتنی زیادہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی دے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور اس کی کوئی عرض و رد نہ ہوگی سبحان اللہ تو کتنے فضائلیں دیکھیں قرآن پاک کی صورتوں کے جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک آپ نے ان دونوں کی صورتوں کی ساتھ تلاوت کریں گے تو امام جعفر صادق کتنے اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور پھر ہیپٹائٹس یا یرکان کسی بھی کسی بھی کا ہیپٹائٹس ہے یرکان ہے اس کے لیے بے انتہا مفید ہے سورہ سبا کیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یرکان کے مریض اس کا پانی پلایا جائے جب یرکان کے مریض اس کا پانی پلایا جائے اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکا جائے تو اللہ کے حکم سے یرکان جو ہے وہ جاتا رہے گا کوئی بھی یرکان جس کو ہوا ہوا ہے کوئی بھی ہیپٹائٹس کا شکار ہے وہ سورہ سبا کا پانی سورہ سبا پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی پیے اور اس کے چہرے پہ بھی پانی کو چھڑکا جائے تو ظاہر ہے مولا امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کا یرکان جو ہے وہ جاتا رہے گا اس کے بعد مشکلات سے دوری کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ کو کلم سے لکھیں اس مشکلات کی دوری کے لیے سورہ سبا کو آپ کلم سے لکھیں اس پر صاف یہ موجود ہے کہ آپ کو کلم سے لکھنا ہے اور سفیت کپڑے میں لپیڑ کر اپنے پاس رکھیں تو غموں سے نجات پائے گا نیس پتھر اور لہوے کی سختیوں سے دور رہے گا اگر آپ سورہ سبا کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے غموں سے نجات پائیں گے اور پتھر اور لوہے کی سختیوں سے دور رہیں گے اس کے بعد اسم آزم آجم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا اسم آزم ہے الخالقو یا خالقو یا الخالقو آپ نے پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے کہ اگر کوئی اس اسم آزم کو روزانہ سو مرتبہ زہر کے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ جو ہے دنیا میں بھی اس کو نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی اور جو شخص باکسرت پڑھتا رہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس اسم کو پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے اور پڑھنے والے کا چہرہ منور ہو جاتا ہے سبحان اللہ الخالق اگر آپ زہر کے وقت سو دفعہ پڑھیں گے تو نہ صرف آپ کا جو رتبہ ہے وہ بلند ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور پھر قیامت تک ایک فرشتہ آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا رہے گا آپ کے حق میں دعا کرتے رہے گا اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ منور ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک سب سے بڑا فائدہ جو اس اسم کا ہے الخالقوں کا یا خالقوں پڑھ لیں یا الخالقوں پڑھ لیں سب سے بڑا فائدہ اسم آزم کا یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ ایک سال تک اسم آزم کو پڑھتا رہے تو اللہ اسے نیک بخت لڑکا انعیت فرمائے گا اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا اولاد کے لیے بہترین ہے الخالقوں روزانہ آپ نے ہزار مرتبہ پڑھنا ایک ہزار مرتبہ ایک سال تک انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جو بھی جس کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ ضرور اس کو پڑھیں اللہ رب العزت آپ کو نیک بخت لڑکا انعیت فرمائے گا اور اس کی نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائے گا یہ تھا چھوٹا عمل عظیم سوا بڑھتے ہیں فارد بی کے جانے بہت شکریہ اور ناظرین اب ہمارا جو اگلا سیگمنٹ خبریں ہیں تازتین خبریں بھی ہیں کچھ کھیل کے میدان سے کچھ سیاسی میدان سے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں